اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ڈپریشن پہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا میں بہت ڈپریشن ہوں جوب ختم ہوگی ہے تو ڈپریشن ہے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ڈپریشن ہے کچھ اور کام ہوگی تو آپ کو ڈپریشن چلتا ہے اور کبھی کبھی ایسے ہی دل جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ ڈپریشن کہتے ہیں یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ بہت مائلڈ ڈپریشن ہوتا ہے جس کی ٹیکن کیر ہو جاتی ہے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ پارٹ آف لائف ہے اور واقعی یہ پارٹ آف لائف ہوتا ہے یہ انسان کا اپ انڈ ڈاؤن ہوتا ہے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اگر تو آپ کو ڈپریشن جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے آپ کو نین نہیں آرہی ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ کو غصہ آرہا ہے آپ کو لگتا ہے زندگی کے کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو جن چیزوں میں پہلے مزہ آتا تھا اب نہیں آرہا ہے اگر تو کسی خاص ایونٹ کی وجہ سے ہے یعنی کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے بزنس میں آپ کو لاؤس ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آج کل میں تین چار دنوں سے شروع ہوا ہے تو تھوڑا سا ٹائم دیں آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈپریشن آپ کو ہوا ہے کسی خاص ریزن کی وجہ سے اب اگر یہی علامات آپ کو زیادہ عرصے تک چلتی ہیں چھ مہینے تک کہلے چلتی ہیں اس کے بعد تک چلتی ہیں تو پھر یہ آپ کو بگس پرابلم ہے کیونکہ آپ کو نین نہیں آرہی ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ کی جو نورمل زندگی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ انسان اچھا کھانا کھاتا ہے اچھا سوتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے زندگی میں خوش رہتا ہے تو جو آپ کا جسم ہوتا ہے وہ ایک متوازن طریقے سے چلتا ہے لیکن جب آپ ایک چیز کو روکتے ہیں باقی ساری چیزیں رک جاتی ہیں دپریشن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی ڈیٹھ بھی ہو جاتی ہے دو کہ وہ سوسائیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آن دا آدھر ہینڈ وہ سوسائیڈ ہی چاہ رہی ہوتی ہے دپریشن ایک دھیمک کی طرح ہے جس طرح سے دھیمک لکڑی کو آہستہ 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 کھا جاتی ہے اس طرح سے دپریشن انسان کو آہستہ 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 ختم کر دیتا ہے دپریشن جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کے اگر ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے شگر ان کی ہائی ہو جاتی ہے بلڈ پریشن کا ہائی ہو جاتا ہے ان کے آپس میں جو رشتے آپس میں ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا بعد میں وہ پچھتاتے ہیں جب وہ بات کہہ دیتے ہیں لیکن وہ اپنے دپریشن کی وجہ سے بہت ساری منفی باتیں کر جاتے ہیں دوستوں سے ملے لیکن اگر آپ کو زیادہ بڑا دپریشن ہے آپ کو زیادہ دنوں کے لیے آ رہا ہے تو آپ سائکیارٹس اور سائکولوجس کو ضرور رجوع کریں تو جو آپ گھر میں بیٹھے ہو اگر آپ کو میجر دپریشن میں ہے جو آپ فورا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے جو پرانے دوست ہیں ان سے رابطہ کریں ان سے تھوڑا سی لمبی بات کریں سیکنڈلی یہ کوئی ناول پڑھ لیں کوئی بک پڑھ لیں اگر وہ بھی نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مزایا فلم دیکھ لیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو میڈیٹیشن میں مزا آتا ہے میرے کچھ پیشنٹس ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو بے وہاں مزا آتا ہے اور جو ان کا مائنر دپریشن ہے وہ اس سے چلا جاتا ہے سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اس کی باوجود بھی مزا نہیں آتا ہے وہ ہم دپریشن سے باہر نہیں نکلتے ہیں کیونکہ ان کو وہ بیماری ہوتی ہے اس کا علاج چاہی ہوتا ہے صرف یہ وجہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایکسرسائز میں مزا آتا ہے کچھ لوگ کو میوزک میں مزا آتا ہے کچھ لوگ کو موویز دیکھنے میں مزا آتا ہے جس چیز میں بھی آپ کو مزا آتا تھا آپ اس کی طرف واپس جائیں اور اگر آپ کو پھر بھی اس کا نہیں ہوتا تو پھر آپ درکٹ کے پاس ضرور جائیں کیونکہ سٹیٹسٹک یہ کہتی ہے بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ سائکولوجس کے پاس جاتے ہیں ٹین یئرز تک وہ اپنے ہی اندر اسی چیز میں دم گھڑتا رہتا ہے اور وہ جاتے نہیں ہیں آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے گا جو دس سال لیں اور دس سال کے بعد دکٹ کے پاس جائیں Thank you Hope it helps you